بھارت کے گولڈن بوئی نیرچ چوپڑا کو ہرانے کے بعد سے پاکستان کی ایتھلیٹ ارشد ندیم پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں سرخیاں بٹو رہے ہیں گولڈ جیتنے کے بعد ندیم پیریس سے پاکستان لوٹ چکے ہیں پاکستان میں ان کا بھوی سواگت ہوا نیتا سے لے کر ابھی نیتا تک بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچ رہے ہیں ساتھی ساتھ انہیں تحفے بھی دیے جا رہے ہیں اسی بیچ ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے بھارت میں تیلکہ مشا دیا دراصل ندیم کا فوٹو اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ان کے ساتھ ایک ایسا شخص دکھائی دیا جو بھارت کی نظر میں ایک کھونکھار آتنگ کی اور موسٹ وانٹڈ ہے ارشد ندیم بے نقاب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ویڈیو میں ارشد ندیم آتنگ کی سنگٹن لشکر تیبہ میں شامل ہر اس ڈار کے بغل میں بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں ساتھی ساتھ ندیم کچھ باتجویت بھی کر رہے ہیں اور ندیم دار کی باتوں پر ہاں میں ہاں ملاتیں دکھ رہے ہیں حالانکہ یہ صاف نہیں ہو پایا کہ دونوں کے بیچ بات کیا ہو رہی ہے ارشد کی یہ ویڈیو وائرل ہونے پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا ایک گولڈ میڈلیسٹ کا کنیکشن موسٹ وانٹیڈ آتنگ کی سے ہے دوسرا سوال یہ ہے کیا وہ یو این دوارہ گھوشت کیے گئے آتنگ کی ہارس ڈار سے قریبی سمبند رکھتے ہیں دار سمیہ سمیہ پر بھارت ویرود ہی باتیں کہتا آیا ہے موسٹ وانٹیڈ آتنگ کی سے ندیم کا کیا کنیکشن آتنگ کی ہارس ڈار سے قریبی سمبند رکھتے ہیں ندیم گولڈ جیتنے کے بعد کیوں ملے ارشد ندیم ہارس ڈار لشکر اے تیابہ کا فائننس سیکریٹری ہے اس آتنگ کی سنگٹن کو حافظ سعید نے دوہزار سترہ میں بنایا تھا سال دوہزار اٹھارہ میں امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ٹریرزری نے ایم ایم ایل کے ساتھ آتنگیوں کو گلوبل آتنگ کی گھوشت کیا تھا اس میں ڈار کا بھی نام شامل تھا ان لوگوں پر آروپ لگے تھے کہ پارٹی کے نام پر سعید لشکر اے تیابہ گھڑ کا کام کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی